ہو گیا ہے تو اسی لئے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اب دو ہمارے اور جو کمنٹیٹرز ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے تو بہت ہی سنکشپ میں میں کہوں گا دیکھئے میں تو سمجھتا ہوں پہلے ہم نے یہ سوچا تھا جو اپنی جو اپیک شائع ہیں اپنی جو آکان شائع ہیں ان کو ہم سیمت رکھیں ان کو زیادہ نہیں بڑھائیں مجھے یہ دیکھ کر لگتا ہے جو ان کا باڈی لینگویج ہے ہم یہی بات کرتے رہے ہیں جو کتنا ٹرسٹ بنا پائیں گے کتنا کمیسٹری بنا پائیں گے اور میں تو یہ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جو جتنی ہماری اپیک شاہ تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ والا جو ریزلٹ آیا ہے جو اب جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں دیکھیں گے جو کیا لکھا دیا ہے پرانتو جو دونوں نیتاؤں نے کہا ہے اور جو دونوں اس کے بعد جا کر گلے ملے ہیں اور بہت ہی پوزیٹیو ان کا کمیسٹری جو رہی ہے بہت ہی وارم اور فرنڈلی اور کمفرٹیبل رہی ہے تو یہ تو میں اس سے سب سے پہلے اس جو ملاقات ہے اس جو یاترہ ہے اس کا میں گین مانوں گا جو ایک دونوں نیتاں میرے بچار سے ایک دوسرے میں اپنا ٹرسٹ اور وشواس کو جگہ پائے ہیں جو یہ لوگ ہیں جو ہم ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں تو یہ تو پہلی میں اپلدھی کہوں گا اس میں پھر جلدی سے اگر میں دیکھوں راشپتی ڈونالڈ ٹرم کی انہوں نے کہا ہے جو میں نے اس میں کہا تھا جو بھارت کو ایک سچا مطر ملے گا وائٹ ہاؤس میں اور وہ مل گیا ہے اور میں آ گیا ہوں تو یہ بالکل ان کو یاد تھا جو انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے جو ہم دونوں کام کریں گے جو جابز کریں گے ایک دوسرے کے دیش میں کیول یہ نہیں کہا جو آپ تمہارے یہاں پر جابز کریں گے ہم ایک دوسرے کے دیش میں جابز کریں گے یہ میرے بچار سے بہت ہی اہم بات ہے انہوں نے جیسے ہم سب بولتے آئے ہیں جو ٹرانزیکشنل ان کا وخ ہے اور اپنی ڈمیسٹک آرڈینس کو وہ ایک میسیج بھیجنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جو سو امریکن پلینز آپ خرید دیں گے یہاں سے گیس آپ کے پاس جائے گی جس کی ہم بات کر رہے تھے اس میٹنگ سے پہلے اگلی بات میں یہ سمجھتا ہوں جو بہت اچھا جو ہم نے سٹیپ لیا ہے وہ ہے جو ان کی پتری کو انہوں نے منترن دیا ہے بھارت آنے کے لیے کیونکہ یہ کہا گیا تھا جو ابھی بھی ہم نے دیکھا تھا جاریڈ کشنر جو ان کے سانی اللہ ہیں داماد ہیں وہ بلکل سامنا کھڑے ہوئے تھے مائک پین سے بات کر رہے تھے اور میسیز میلانیا ٹرم سے بات کر رہے تھے تو ان تک بھی ریچ کرنا کیونکہ اگر ہم نے بات کرنی ہے اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ان تک بھی ہمیں ریچ کرنا ہو رہا براکہ انہوں نے پورے پریوار کو بلایا پرنتو یہ جو گلوبل انترپنیورشپ سمٹ میں جو ایوانکہ کو بلایا ہے تو وہ بھی ایک بہت ہی مہت اپون ہے اس کے بعد ریڈیکل اسلامی ٹرررزم کے بعد دیکھئے ڈانل ٹرمپ اس فریز کا استعمال بہت پہلے سے کرتے رہے ہیں ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں اگر آپ ان کا اماغریشن سنیں گے 21 جنری کا تب بھی انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا جو میں پورے دنیا بھر میں ریڈیکل اسلامی ٹرررزم کو نست نابود کر دیا اور پورے چنا پرچار میں بھی وہ یہی کہتے ہیں ریڈیکل اسلامی ٹررزم یہ ان کے شد رہے ہیں جی اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے جو چننے جانے کے بعد اور پہلے دن کے بعد شاید انہوں نے اس شد کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے تو یہ انہوں نے آج پھر سے اس کے بارے میں کہا ہے تو یہ ایک چیز دلچسپ دیکھئے سر وہ ریڈیکل اسلامی ٹرررزم کی بات کر رہے تھے لیکن جب بھی نریم رمودی صاحب نے آتنگوات کا ذکر کیا اور کئی بار کیا اپنے اس باشر میں لیکن انہوں نے اسلام شد کا استعمال نہیں کیا بھارت ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ آتنگوات کا کوئی دھرم نہیں ہو تو نریم رمودی اس بات پر قائم رہا تو انہوں نے ریڈیکلائزیشن کہا انہوں نے ٹرررزم کہا انہوں نے ایکسٹریمزم کہا ان شبدوں کا استعمال کیا تو میں اس کے زیادہ اور نہیں بولوں گا یہی کہوں گا جو بہت ہی اچھا مجھے لگا جیسے کہ انہوں نے دونوں نیتاؤں نے اپنے وقت پر دیئے اب جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو دیکھنا پڑے گا ابھی تک جو آیا ہے جو بات چیت ہوئی ہے دیکھئے ایک بیس پر ایک بجے یہاں پر آئے ہوں گے ایک بیس پر وہ شروعات ہوئی تو قریب دو گھنٹے اور بیس منٹ پچیس منٹ ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے تو وہ اپنی ہماری امیدوں سے اور اپیک شان سے کہیں آگے میرے اپنے وچار سے تو ایسا لگتا ہے جو اس کے جو ریزلٹ ابھی تک نکل کر آئے ہیں وہ اس سے آگے تک نکل کر آئے ہیں انکیس انسا جب ہم خاص طور پر آتنگواد کی بات کر رہے ہیں تو پی ایم مودی نے اس کا ذکر کیا کہ ہم آتنگواد سے لڑائی لڑیں گے اور جہاں آتنگوادی کیمپس ہیں ان کو ہم نشٹ کریں گے ساتھ میں مل کر کیا اس کو فنڈنگ سے جوڑ کر دیکھیں کہ پاکستان پر یا تو دباؤ بنایا جائے گا کہ آپ ان کیمپس کو نشٹ کیجئے یا بھارت اور امریکہ کوئی ساجہ کیمپین بھی کر سکتے ہیں ان آتنگوادی کیمپس کو نشٹ کرنے کے لیے نہیں وہ ساجہ کیمپین آتنگوادی کیمپس کو نشٹ کرنے کے لیے نہیں ضرورت ہے وہ بھارت کو اتنی صلاحیت دے دیں دیفنس پروکیورمنٹ جو ہمارا ہے وہ دے دیں نشٹ تو ہم کری دیں گے تو میرے خیال سے اس دشاں میں جا رہا ہے کہ نہیں اس کیمپس کو ہم نشٹ کریں گے اور جہاں تک آپ ریڈیکل اسلامی تیرویزن کی بات کر رہے ہیں انڈیویجول سٹیٹمنٹ دینا ایک بات ہوتی ہے جب دو کنٹریز کے جوائنٹ وہ ہو رہا ہو اس میں دینا وہ بھی بھارت کے ساتھ کھاڑے ہو کے دینا یہ تھوڑا ساتھ سنگنیفیکنٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھئے موڈی نہیں کہا مہت سنسٹیو ہے یہ عام طور پر ڈیپلومیٹک نوانسز میں جب دو کنٹریز کی بات ہو رہی ہو تو یہ فریز نہیں یوز کیا جاتا ہے آپ انڈیویجول میں کرتے رہیں بھارت آپ دیکھئے موڈی نے لگاتار کیا لیکن انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا اسلامیٹرینیویجول اسلامیٹرینیویجم تو یہ ہم لوگ تمام سالوں سے جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں کبھی بھی ہم لوگ اسلامیٹرینیویجم ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ بھارت کے پریپیکش میں یہ سٹرونگ ورڈ مانا جاتا ہے اور یہ بحیسز ہے کہ نہیں اسپیسفک ٹارگیٹ ہے اور وہ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے وہ جگہیں کون کون سی ہیں یہ بھی مکرر ہے تو لہٰذا یہ اپنے آپ نے ایک سٹرونگ فریز مانا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نیست نابود کریں گے بھارت کے سندرد پاکستان کے سندرد میں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم ہی ہیں پلوسی تو ہمیں اگر وہ دیفنس کے ایکوپنٹ اس طرح دیتے ہیں چاہے اس طرح کے صلاحیت دیتے ہیں تو ہم ان کیمپس کو جانتے ہیں انہوں نے ساتھی کہا کہ ہم جو انٹیلیجنس ایکسچینج ہے وہ بھی کریں گے جو پہلے سے بھی کرتے آ رہے ہیں ایسا رہی کہ آج ہی کر رہے ہیں تو اگر وہ ایکسچینجز کرتے رہیں گے تو اڈے وہ ٹھیکانے سب کو معلوم ہیں خالی دے دسٹرائی کرنا ہے تو یہ ایک سٹرونگ مقام ہوگا ٹیوریزم ختم کرنے کے لیے ان اڈوں کو نسٹ کرنے کا جو یہ سنکلپ لیا ہے یہ اپنے اپنے سٹرونگ محسس دیتا ہے دیپک اگر اس پوری باتچیت کو دیکھیں یہاں صبح کے قریب قریب چار بجنے والے ہیں ہندوستان میں تو لوگ جگی رہے ہیں سجنار صاحب تو پانچ بار کہت چکے مجھے جانے دیجئے میں نے ان کو زبردستی روک کے رکھا ہے کہ آپ کے انوبار کیا ہمیں ضرورت پڑے گی لیکن کچھ لوگ چین میں بھی جاگ رہے ہوں گے تو وہ جو چین میں لوگ جاگ رہے ہوں گے تو ان کے لیے ان تصویروں میں جب ٹرمپ اور موڈی گلے مل رہے ہیں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی انڈو پیسیفک ریجن میں بھی ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کو اب صبح میں بھی نیند آ پائے گی یا ان کی نیند اڑے گی نہیں نہیں میرے لیے رات ابھی باقی ہے سشان راب جا کے بہت آرام سے سو سکتے ہیں لیکن مجھے ڈنر کے بعد کیا پریس کانفرنس ہوتی ہے کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے کیا نیوینس ہوتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا اگر ہم اس کو ٹیلیویجن پر دکھا پائیں تو بہت بہتر ہوگا صبح کا وقت ہوگا ہمارے پاس لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ چائنا کے لیے بھی جو بات ٹرمپ نے کہی اس میں ایک سنکیت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوائنٹ نیول ایکسرسائز کریں گے چائنوں نے کیا کیا چائنہ نے ساؤچ چائنہ شی میں ایسے علاقوں میں ہوگی جو چائنہ کی ٹیلیٹری کو سیدھے کے سیدھے ایسیٹ کرے جو چائنہ کی ٹیلیٹری کو سیدھے سیدھے نشانے پر لے سکے تو مجھے لگتا ہے جس جوائنٹ نیول جی جی بالکل جپین بھی ہوگا جپین بھی ہوگا سشانت اس میں لیکن میں ایک بات کو ساتھ کر دوں کہ اس کو ٹرمپ کو یہ بات کہنا مجھے بہت مہتپون لگتا ہے یہ ایک طرح سے سنکیت ہے چائنہ کے لیے یہ ایک طرح سے سنکیت ہے پاکستان کے لیے پاکستان اس لیے بولوں گا کیونکہ پاکستان پوری طرح سے چائنہ کی گود میں جا بیٹھا ہے پاکستان کو پتا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہوگا پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ پاکستان کا اس طریقے سے نہیں رہا جو کول وار کے وقت تھا اور ان سب لحاظ سے اگر چائنہ پر شکنجہ کھستا ہے نورت کوریا پر شکنجہ کھستا ہے امریکہ تو اس سے پورا کا پورا بھلا انڈین سب کانٹیننٹ کا ہوگا کیونکہ تب چائنہ اس طرح کی حرکتیں کر نہیں پائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بقاعدہ ریکارڈ ہوئی ہوگی یہ پریس کانفرنس اور اس کا انیلیسز کیا جائے گا کیونکہ چائنہ میں بہت زیادہ انیلیسز کیا جاتا ہے ہر بات کو لے کر کہ اس کا ڈپرومیٹک مطلب کیا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو بقاعدہ بیجنگ میں انیلیسز کیا جائے گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر یہ جوائنٹ نیول ایکسرائیز جاپان بھارت اور امریکہ کی بیچ ہوتی ہے تو وہ چائنہ کے کن کن بھاگوں پر افیٹ کر سکتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت مہتپون ہیں میرے حساب سے اس میں پاکستان کے بھی نیند روڑنا چاہیے چائنہ کے بھی نیند روڑنا چاہیے اور دونوں کو یہ لگنا چاہیے اور تیسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک شبد کا استعمال ڈپرومیسی میں ایسے نہیں کیا جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ اسلامی ٹریرزم کا استعمال ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے بھاشن کے دوران خوب بہت بار کیا تھا لیکن بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی ٹریرزم کی بات کرنا جو بات نریندر موڈی نے بھی نہیں کی ہو نریندر موڈی بھی کرنے سے ہی چک رہے ہیں کیونکہ اگر نریندر موڈی اسلامی ٹریرزم کی بات کرتے تو ساف ساف کہا جاتا ہے مسلمانوں کی دشپن ہے ساف ساف ان کو یہ کہا جاتا ہے لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے اس بات کا علیک کر کے ایک طرح سے پاکستان کو اجتا دیا ہے کہ آپ کا فنڈامنٹلزم آپ کا کٹرپنس اب نہیں چلے گا اب اس کی آڑ میں کٹرپنسیوں کی آڑ میں آپ آتنکوات کو پناہ نہیں دے سکتے تیسری بات اگر بھارت اور چائنہ بھارت اور پاکستان کے صندوق میں دیکھی جائے تو انہوں نے افغانستان کی کہی کہ افغانستان کو ریبلڈ کرنے میں ہم کسی بھی درہ کی گوشت سے نہیں چھوڑیں گے یعنی افغانستان جو پاکستان کے لیے سب سے بڑی مسئیبت ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ پورے افغانستان پر بھارتی لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر چکے ہیں جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے ہم صرف اتنا انوالمنٹ رکھے ہیں جس سے افغانستان کا کو ریبلڈ کیا جا سکے ہم صرف وہاں اچھی سڑکے بنا رہے ہیں اچھا سنسط کا بھون بنا رہے ہیں اچھی باقی چیزیں بنا رہے ہیں اچھی امانت بنا رہے ہیں اور ہم یہ سب افغانیوں کو سوپنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت گیر جاروری دھنگ سے اس بات کو کر رہا ہے تو میرے خیال سے ان دونوں لوگوں کے لیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں سنکیت ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ بھارت نے ایک روتے ہوئے بچے کا رول نہیں ادا کیا اور یہ نہیں کہا کہ صاحب مجھے بچا لو یہ میرے تیم کنچے چھین لے گیا ہے پاکستان یہ واپس دلوا دو سبجنار صاحب ایک اور اہم بات جس پر ہم چرچہ کر رہے تھے یہ نس جی اور یونس سی کو لے کر امریکہ کا روک بڑاک امریکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے اور اس بات کا ہم سواگت کرتے ہیں اور وہ آگے بھی رہے گا اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ یہ دونالڈ ٹرمک کا رخ بھی بھارت کو لے کر امریکہ کی سبستہ کے لیے سکراتمک ہے یہ بات چیت ہوئی ہے جی بلکل یہ بات چیت ہوئی ہے دیکھیں بات میں یہ کہوں گا جو دو ہزار دس میں جب آئے تھے براک اوباما ہندوستان تو تب انہیں کہا تھا جو امریکہ سمرتن کرتا ہے بھارت کی سدستہ کا یون سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کے بعد ہم ایم ٹی سی آر مثال ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کے تو ممبر بن گئے امریکہ کے اور اور جو سب دیش تھے ان کے سپورٹ سے پرانتو انیس جی کے ممبر نہیں سدستہ نہیں بن پائے کیونکہ چین نے اس میں روڑے اٹکا دئیے اب اس میں بھی براک اوباما نے کچھ اتنا زیادہ زور نہیں لگایا شاید ان کے آخری سمیہ تھا ان کے راشپتی کال کا آخری سمیہ تھا اس لیے اتنا زیادہ وہ زور نہیں لگا پائے تو اب دیکھنا ہوگا جو ڈانلڈ ٹرمپ اس میں کتنا زور لگا پاتے ہیں اور ہم کو اس میں کتنا آگے لے جا پاتے ہیں پرانتو یہ تو بات ٹھیک ہے آپ نے کہی جو انہوں نے بھی کہا گیا ہے جو ان میں کتنا آگے لے جا پاتے ہیں پرانتو یہ تو بات ٹھیک ہے آپ نے کہی جو انہوں نے بھی کہا گیا ہے جو یہ ان دونوں مددوں پر سیکیورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کے اوپر بھی اور این ایس جی کے ممبرشپ کے اوپر بھی امریکہ کا جو رکھ ہے وہ بدلہ نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا جو سپورٹ ہے وہ بھارت کی صدستہ پر ویسا ہی بنا ہوا ہے پر ہم تو یہ دیکھنا پڑے گا جو اب آگے ہم اس کو کیسی ویرنیٹی بناتے ہیں جس سے کی ہم دونوں اس میں کیا یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں ٹرمپ اور موڈی کے گلے ملنے کی اور ساتھ میں یہ بیان جاری کرنے کی جس میں دونوں بہت بہتر دوست ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کیا اس سے چین اور پاکستان کی قریبیاں اور بڑھیں گے کیونکہ چین کی مجبوری ہے پاکستان کو لے کر چلنا پہلے کی طرح اور کیا چین اور روس کے رشتے بھی اور پگاڑ ہو سکتے ہیں دیکھئے بات ایسی ہے جو ہمارے یہاں کے کچھ کومنٹیٹرز یہ بتاتے تھے جو روس چین کے اتنے قریب اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ بھارت امریکہ کے اتنے قریب ہو گیا ہے دوسرا وہ بتاتے تھے جو پاکستان اور چین کی دوستی اس لیے اتنی بڑی ہے کیونکہ بھارت امریکہ کے اتنے قریب ہو گیا ہے میں اس میں بالکل مشواہ نہیں کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں چین اور پاکستان کی دوستی تو انیس سو ساٹھ سے شروعات ہوئی کیونکہ دو ہزار آٹھ میں دو ہزار اس سے پہلے بھی کتنے سارے چاہے وہ نیوکلئر سپلائز ہو نیوکلئر میٹیریل ہو نیوکلئر ٹیکنالوجی ہو چین پاکستان کو دیتا رہا ہے تو میرے ویچار سے اس کا کچھ وہ نہیں ہے ایک تو یہ بات شاہد ماننی پڑے گی جو کیونکہ چین پاکستان کے اتنا قریب آتا گیا ہے اسی لیے یہ بھارت کو بھی امریکہ کے اتنا پاس جانے کا اس نے ایک سبب بنا ہے اور روس تو چین کے پاس اس لیے آیا ہے کیونکہ امریکہ نے اور اور پشتیمی دیشوں نے اس کے ورود سانکشن لگایا ہے تو میرے ویچار سے اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوگا یہ دونوں دیش دیکھیں گے اس کو کریں گے پر انتو ان کے اور اپنے جیو پولٹیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے چین اور پاکستان کی گھنشتہ بڑھ رہی ہے اور چین اور روس کی گھنشتہ بڑھ رہی ہے اور وہ میرے ویچار سے اس کا اس کے اوپر کوئی ایسا اثر پڑھنے والا نہیں دیپاک آپ کے لحاظ سے چین پاکستان کے رشتے چین روس کے رشتے آج کے ان تصویروں کے بعد اس میں کوئی پرورتن کوئی کوئی نزدیکی آنا یا کوئی کس لحاظ سے آپ اسے دیکھتے ہیں دیکھیں ڈپلومیسی میں ہر کوئی ایک دوسرے کو سیفگارڈ کرنا چاہتا ہے میں یہ بتا دوں آپ کو سوشان کہ ڈپلومیسی جیرو سمگین نہیں ہوتا یعنی اس میں ایک سے مائنس ایک کیا جائے تو وہ شونی نہیں ہوتا یا گیارہ سے مائنس گیارہ کیا جائے تو وہ شونی نہیں ہوتا لیکن ہاں ایک اور ایک گیارہ جرور ہو سکتا ہے یہ ہی ڈپلومیسی کے مائنے ہیں یہ ہی ہم نے آج تک سمجھا ہے اور میں آپ کو یہ ہی کہنا چاہوں گا ویسا بڑی جوڑ سے آواز آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کوئی فائٹر جیٹ اوپر سے اکھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا ایک کار آگے سے نکل رہی تھی لیکن میں آپ کو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ چونکہ جو ڈپلومیسی جیرو سمگین نہیں ہیں اسی کے چلتے لوگ اپنے چیزوں کو آگے کی چیزوں سے دھیان میں رکھتے ہوئے کہ شاید بھارت اور امریکہ کے رشتے اس طرح ہو جائیں شاید بھارت اور امریکہ اس طرح چل جائیں اور یہ امریکہ سے جو اوپننگ اپ کا سلسلہ تھا یہ 1992 سے شروع ہوا اور اس کی بنیان جو ہے سٹروک ٹیل بوٹ اور جسون سنگ جی نے رکھی جن کے ساتھ سب سے پہلی باتچیت امریکہ نے شروع کی اور اس کے بعد جتنا اوپننگ اپ ہوا یہاں تک ہی 123 کا جو نیوکلئر ڈیل تھا وہ اسی ٹائم سے ورک آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا جو بھارت نے امریکہ کے ساتھ کیا تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈپلومیسی جیرو سم گیم نہیں ہے اس میں ایک اور ایک گیارہ ہو سکتے ہیں اور چین بھی ایک کوشش کرے گا پاکستان بھی ایک کوشش کرے گا رشیا بھی ایک کوشش کرے گا کہ وہ بھارت کے بڑھتے ہوئے پربتوں کو روک سکیں کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ بھارت کو اب صرف ساؤت ایشیا میں اپنا ورچسف صدر نہیں کرنا ہے بھارت کو یہ صدر کرنا ہے اب امریکہ کے سامنے دنیا کے سامنے کہ وہ دنیا کی نہ کیول لارجس ڈیموکریسی ہے بلکہ ایسی ڈیموکریسی ہے جو یہ بہت اچھی طرح جانتی ہے یہ اپنی جمین کی رکشہ کس طریقے سے کرنی ہے اور جو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ کس طرح کی سٹریٹیجک ریلیشنشپ کو دیولپ کیا جانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم کو چائنا پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے چائنا رشیہ کی ریلیشنشپ ہے اور چائنا اور رشیہ دونوں کی ریلیشنشپ ہے وہ ہم کو دیکھنا اس دنگ سے اس نظریے سے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر امریکہ سے بھارت باتچیت کرتا ہے تو اب تک یہ پرمپرہ رہی ہے کہ بھارت کے پردار ملتری بلادیمر پوتین کو فون کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ امریکہ سے ہماری یہ یہ بات ہوئی ہے آپ اس کو سمجھئے ہم نے اس اندر کے اندر یہ بات کیے اب پوری بات بتائیں ادھوری بات بتائیں یہ اس پر ڈپنڈ کرتا ہے لیکن ہاں اب تک یہ جرور ہوتا رہا ہے اس بار ہوگا کی نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بار کیسے سمبند ہے میں نہیں جانتا اس بارے میں لیکن یہ بات صاف ہے کہ بھارت اور امریکہ کے ریلیشنشپ ایک ایسی جگہ پر آگئے ہیں جہاں سے ریورسل نہیں ہو سکتا اور ڈونالڈ ٹرمپ میں کہہ رہا ہوں گے کیریئر پولیٹیشن نہیں ہے ایک بہت اچھے بزنسمنٹ ہیں اور ان کو بزنس کا سنس ہے اس لئے وہ نریندر مودی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں بھی جوب کریئٹ کریے جبکہ نریندر مودی پر کانگریس سب سے بڑا ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ تین سال نے اپنے بیروجگاری کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا تو یہ انتر ہے یہ سمجھ کا انتر ہے یہ دیکھنے کا انتر ہے نریندر مودی بھی جب پردان منتری بنے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا میں گجراتی ہوں دھنڈا بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور ڈونالڈ ٹرمپ بھی ایک بزنسمن ہے اور وہ بھی دھنڈا بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سوشان جی اور ظاہر طور پر بارنالڈ ٹرمپ ایک اچھے بزنسمن ہے ہی پردان منتری مودی مارکٹنگ بہت بہتر ڈنگ سے کرتے ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں اور جب دونوں ساتھ آئے ہیں تو اس بات کا بھی اثر دونوں کے رشتوں پر دکھا ہے جس طرح کی قریبیاں نظر آئیں ہم آپ کو سکھواتے ہیں کہ جب دونوں نیتہ باہر آئے باتچیت کے بعد تو انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا کہا ہم تھوڑی دیر میں آپ کو سنواتے ہیں کہ پی ایم مودی اور ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے اور موٹے طور پر میں آپ کو بتاؤں جب باتچیت ہوئی ہے اس کے بعد دونوں نیتہ باہر آئے اور پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے باتیں رکھی انہوں نے کہا کہ ستر سال آزادی کے بھارت کے ہونے جا رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے بھارت کو بدھائی دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے چناؤ کے پہلے کہا تھا کہ بھارت ایک سچا دوست ہوگا اور وہی ہوا ہے جب ہم آج ملے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت امریکہ کے رشتے اس سے بہتر کبھی نہیں رہے بھارت سب سے تیزی سے بڑھتی ارث ویبستہ ہے بھارت میں انفرسٹرکچر پر کام ہو رہا ہے کرپشن سے لڑا جا رہا ہے بیپار جو ہے وہ بہتر ہوا ہے ان تمام بھارت کی اپ لفدیوں کو ڈانالڈ ٹرم نے گنایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بیپار کے رشتے ہیں اس کو ہم بہتر کریں گے آگے لے جائیں گے سو امریکی پلینز کو لے کر ڈیل کی بھی بات انہوں نے کہی گیس انرجی جو ہے اس کو لے کر انہوں نے بات کی کہی اور کہا کہ اس پر ابھی مولی تیہ ہونا باقی اس لئے معاملہ اٹکا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی پردان منتری نریندر موڈی نے ان کی بیٹی کو بلایا ہے اور وہ اس کا سواگت کرتے ہیں اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی آتنگواد کو لے کر کہ ہم ریڈیکل اسلامیک ٹرریرزم کو نشٹ کر دیں گے اور جب پردان منتری موڈی میں بولنا شروع کیا تو انہوں نے بھی کموبش یہی باتیں کہیں اور انڈو پیسیفک ریجن کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور دونوں دیشوں کو آگے لے کر انٹرن ڈی سی ہمارے ایڈیٹر انچیف دیپک چورسیہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک اور بہت اہم بات جس پر چرچہ ہو رہی تھی کہ ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے سب کچھ کریں گے امریکہ فرسٹ ہے ان کے لیے پردان منتری موڈی یہاں پر میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں تو کیا ایسے میں یہ دونوں نیتا ساتھ چل پائیں گے اور جب انہوں نے کہا کہ نیو انڈیا اور نیک امریکہ گریٹ امریکہ یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں تو اس کا مطلب دونوں نیتاؤں میں ایک رائے بن گئی ہے کہ ایک دوسری کے حیطوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے کہیں کلیش کی زمبادنہ نہیں ہے جہاں بالکل اور مجھے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں دیکھتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی انڈیا فرسٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے خود کہا تھا سشان کہ ٹرمپ نے نعرہ لگایا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار اور انہوں نے یہ جو نعرہ چھرایا تھا وہ موڈی کی کیمپین سے چھرایا تھا کہ اب کی بار موڈی سرکار بڑی صاف صاف بات تھی اور کل جب ہم نے جسی سے پوچھا جو کہ ریپبلکن پارٹی کے ممبر ہیں اور ٹرمپ کے بہت نجدی کی صحیح ہوگی ہیں میں نے بولا تھا بھارتیوں کے ساتھ اس بات کو ہندی میں بولنے کا کیا مطلب تھا تو ان کا کہنا تھا کہ بھارتی بہت بڑے سنکھیا میں ووٹر ہیں اور ڈونالڈ ٹرمپ ان کا دل جیتنا چاہتے ہیں اور شروعات میں پرمپرہ کا طرح سے جو بھارتی ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر ہیں ریپبلکن پارٹی کے نہیں تو سشانت یہ بات بلکل صاف ہے کرسٹل کلیر ہے کہ دونوں اگر ساتھ چلیں امریکہ فرس اور انڈیا فرس تو کسی بھی طرح سے دونوں میں کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل کانٹرڈکشن نہیں ہے دونوں کی پرارٹیز الگ ہے دونوں کی سوچ الگ ہے دونوں میں صحیحوک کا نظریہ الگ ہے ایک جگہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت آگے ہے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں اگر میکن انڈیا میں ہم ایف سکسین جیسا کوئی بلین بناتے ہیں جو ایف سکسین کے بات میں پہلے سے کرتا ہوں شاید کچھ دیشوں کو دیا ہے جو ہمارے دشپن دیش ہیں وہ ڈیل ورکاوٹ ہی ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں لیکن پھر بھی اگر بھارت ایف سکسین بناتا ہے تو آپ کس کو سب سے پہلے روجگار دیں گے امریکنز کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر لیں گے تو بھارت نے بہت سی ٹیکنالوجی ٹرانسفر امریکہ کو دی ہے اب امریکہ کا یہ یہ ان کی ریسپونسلیٹی بنتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی وہ بھارت کو واپس کریں جیسے میں ٹیک کی بات کر رہا ہوں جو آئی ٹی سٹی ہے آئی ٹی ورلڈ ہے سیلیکان ویلی کا وہ کس نے بنایا ہے وہ پورے بھارتیوں نے بنایا ہے ہیدراباد سے گئے لوگوں نے تلنگانہ سے گئے لوگوں نے کرناٹکہ سے گئے لوگوں نے کیرلا سے گئے لوگوں نے نارتھ انڈیان لوگوں نے مل کر اس پوری کی پوری سیلیکان ویلی کو بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا فرسٹ اور امریکہ فرسٹ میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ دونوں سامانہ انتر روپ سے چل سکتے ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا سہیوگ بڑھانا پڑے گا کیونکہ امریکنز ہتنا سامان بناتے ہیں کہ ان کے پاس مارکٹ نہیں بچا ہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پاس خریدداری کے لیے جو کی مارکٹ نہیں بچا ہے چائنا سستی قیمتوں پر مال بیچتا ہے تو امریکن مال بنتا ہے اور فیکٹیوں کے اندر سڑ جاتا ہے یہ ریالٹی ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے اس بات کو ٹرم سمجھتے ہیں اور اگر ٹرم کو کئی سانسدوں نے دس سے بارہ سانسدوں نے میرے کال سے لکھا بھی تھا کہ وہ ایک کام کریں کہ جو رولز ہیں انڈیا کے رولز آف انگیجمنٹ بھی ڈن دیا اس میں بزنس کو سب سے پہلی پراتمکتہ دے اور بھارت کو کہیں کہ وہ اپنا مارکٹ اوپن اپ اور زیادہ کریں حالانکہ ہم لیبرالائزیشن کے بعد کافی اوپن اپ ہو چکے ہیں ہمارا مارکٹ کافی اوپن اپ ہو چکا ہے ایک وقت یہ تھا جب کینٹکی فرائیڈ چکن اور میکڈونارڈز کے آنے پر بھی لوگ پردرشن کر دیا کر دیتے لیکن اب وہ بھارتی کلچر اور بھارتی سنسکرٹی کا ایک حصہ بن گئے ہیں یا یہ کہیں کہ بھارتی سماج کا ایک حصہ بن گئے تو مجھے یہ لگتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ انڈیا فرسٹ اور امریکہ فرسٹ میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے جو پرائیورٹیز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا اور ان پر دھیان رکھنا پڑے گا کیا ایسے میں ابھی حالکہ ہم کو جو ساجہ بیان ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا دیپک لیکن کیا ایسے میں اگر ساجہ بیان میں ایچ ون بی ویزا کا ذکر نہیں ہوا ہے اس دوپکشی بھارتہ میں تو کیا اس کی ناراضگی نریندر موڈی کو یہاں اور وہاں جو بھارتی ہیں ان کے بیچ میں اٹھانی پڑ سکتی ہے کیا دیکھیں ایچ ون بی ویزا کا جو ایشو ہے وہ صرف میں نے اس کو سب سے پہلے آ کر اٹھایا تھا کہ ایچ ون بی ویزا بھارتیوں کے بیچ میں بہت بڑا ایشو بن گیا ہے بھارتیوں کے مند میں ایک در ہے کہ آپ کا ویزا کس دن کینسل ہو جائے اور کس دن آپ کو واپس جانے کو کہہ دیا جائے لیکن یہ جو پالیسی بن رہی ہے یہ پوری دنیا کے لیے بن رہی ہے یہ صرف بھارت کے لیے نہیں بن رہی ہے اور مجھے رکھتا کہ اگر نریندر موڈی ایچ ون بی ویزا کو لے کر بات کرتے اور یہ کہتے کہ نئے نظام آپ انڈیا کے لیے کھول دیجئے باقی لوگوں کے لیے بن کر دیجئے تو یہ ٹرم کے لیے بھی پوسیبل نہیں تھا اور موڈی کے لیے بھی رسپیکٹیبل نہیں تھا اسی لیے میں سندر میں بول رہا ہوں اس کے سندر میں ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت کو ہمارے لیے جاگ کریٹ کرنے پڑیں گے اور بدلے میں امریکہ بھارت کے لیے جاگ کریٹ کرے گا تو آئی ٹھنگ ہم کو سنکیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈپلومیسی میں سب سے مہتوپول سنکیت ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ آئی ایک اور بہت اہم بات جو کہی دونوں نے کہ ہم جو ہے دنیا کی ایکانومی کے گلوبل انجن ہیں یعنی ہم اس دنیا کی جو ایکانومی ہے جو عرد ویوستہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ہم دونوں ہی انجن ہیں تو جو بات آپ بار بار کہہ رہے تھے آپ سے تھوڑی در پہلے اپنے انیلیسس میں کہ بھارت جو ہے وہ بلکل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے وہ ورلڈ لیڈر بن رہا ہے وہ کوئی رونے والا بچہ نہیں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ اس کو اور پختہ کرتا ہے کہ دونوں انجن ہیں یعنی دونوں ساتھ میں ہیں اور دونوں دنیا کی ارد ویوستہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کندر سے کندر ملا کر بھارت کہیں سے بھی پیچھے نہیں ہے پیچھے نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں اگر دو بچے تین بچے ہیں اور ایک بچے کی انکم باقی دو سے زیادہ ہیں تو وہ دونوں اگر اپنی انکم کو جوڑ دیں تو وہ پہلے سے آگے ہو جاتے ہیں میرے خیال سے بھارت اور مہیکہ یہی کرنا چاہتے ہیں چائنہ کی گروہ بہت بڑی ہے چائنہ کی گروہ بہت اچھی طریقے سے ہوئی ہے اور چائنہ میں جس طرح کا گورننگ سسٹم ہے وہاں پہ فریڈم آف سویچ نہیں ہے وہاں پہ میں خود چائنہ گیا ہوں میں نے بہت نجدیک سے دیکھا ہے وہاں پہ خود اپنے سٹیزن پر نگرانی رکھی جاتی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی آجادی نہیں ہے جس طرح کی بھارت میں ہیں لیکن بھارت میں اس سے الٹی بات ہے اور بھارت بھی گروہ میں بہت آگے ہے چائنہ سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کمپیٹ کر رہا ہے دوسری بھارت کی جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے بھارت کی جو آبادی ہے اس میں جو بڑا پرتیشت ہے بھارت کی آبادی کا بڑا پرتیشت یوہ ہیں اور اگر یہ یوہ ساتھ چلے اور انہوں نے گروہت کو بڑھایا اور اپنا کانٹریبیشن دیا تو ایک بہت بڑا پریورتن دنیا کے اندر ہو سکتا ہے یہ صحیح بات ہے کہ یوہ کو ایک ڈائریکشن ملنا چاہیے یوہ کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار اسے کس ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے اور یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے ٹرمپ اور موڈی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے دیش کی جو آبادی ہے ان کو اس کے لیے ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے تو واقعی اگر دونوں کو ملنا دیا جائے تو واقعی وہ ورلڈ کے بہت بڑے لیڈر ہوں گے گروہت کے معاملے میں ایکنومی کے معاملے اب ذرہ درشکوں کے لیے اتنا بتا دیجئے کہ اب یہاں سے آگے کا کارکرم کیا ہے ساجہ بیان تو تھوڑی دیر میں میرے خیال سے جو ویدیش سچیوم وہ سامنے رکھ بیں گے لیکن اب اس کے بعد یہاں سے دونوں جو پردار منتری اور راشپتی اندر گئے ہیں اب کیا ہوگا آگے بڑی صاف بات ہے ڈینر ہوگا آپ گوچ رہتے مینیو کیا ہوگا واقعی مجھے نہیں پتا ہے یہ بھارت کی پرمپرہ ہے کہ ہم لوگ پتا کر لیتے ہیں کہ مینیو کیا ہوگا کون سا چھکن بنے گا مگلائی بنے گا کی روگن جوڑ بنے گا رائتہ بنے گا کی پلین دہی پروسہ جائے گا ساؤتھ انڈین بنے گا کی نورتھ انڈین بنے گا لیکن یہاں پر اس طرح کی پرمپرہ نہیں ہے تو جو آپ یہ خوبصورت لاؤنز دیکھ رہے ہیں نا وائٹ ہاؤس کے جہاں پر کئی سارے لوگ ہیں اسی کو امریکہ کا فریڈم کہتے ہیں اگر آپ بھارت کے پردار منتری کے گھر کے سامنے اس طرح سے اکرتے ہونا چاہیں تو آپ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں کی سیکیوریٹی کی اس طرح کی مجبوریاں ہیں کیونکہ سب سے پہلے مانو بم کا استعمال شری لنکا میں ہوا اور اس کے بعد مانو بم کا استعمال راجیو گاندھی کے لئے کیا گیا تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ میں اس طرح کا آتنکوات نہیں آیا ہے تو اتنی فریڈم ہے کہ جو درش جو یہاں کے لوگ ہیں جو دیکھنے کے لئے آتے ہیں باہر سے چاہے وہ چھائینا ہو چاہے وہ جپین ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ افریقہ ہو جہاں سے بھی آتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے بہت نجدیک تک جا سکتے ہیں یہ شاندار خوارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے لال فلاورز دکھائی دے رہا ہے وائٹ ہاؤس کے بہت بڑا نہیں ہے اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن ہاں ایک پاور کا سمبول ہے کہ امریکہ کا راشترپتی یہاں رہتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑی میج ہے اس میں ڈینر ہوگا اور خود ایسا لوگ کہتے ہیں کہ دونال ٹرم چونکہ انڈین کشین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو بھارتی کھانا پسند ہے سمجھ سمجھ پر وہ امریکہ میں بھی بھارتی کھانا کھاتے ہیں وہ بھارت کی سنسکرتی کو جانتے ہیں کیونکہ وہ یہاں بزنس کرتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ممبئی اور کئی سارے شہر کو بھون کر جا چکے ہیں دل یہ آئے کی نہیں آئے ابھی تک یہ صاف نہیں ہے لیکن چونکہ وہ بھارت کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جتنا براک و ماما ہمیں نہیں سمجھتے ہوں گے اپنے پریسیڈنسی میں شروعات سے ہی ٹرم بھارت کو اتنی اچھی طرح سمجھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کھانڈوی اور کھچڑی اور فافڑا نرد موضی کو جرور مل جائے گا اندر اچھا وہاں مجھے امید ہے وہ بھارت والی ویوستہ تو نہیں کی پترکار بھی کھانا کھا کے دائیں نا نا بلکو لے بلکو لے واؤ ہاؤس میں نتنگ is for free یہاں پہ جو اینور لنچ ہوتا ہے پترکاروں کے لیے اس کے بات اگر آپ گھر جانا چاہیں تو ٹیکسی آپ کے لیے وائٹ ہاؤس ارنج کر دے گا لیکن پیسے آپ کو ہی دینے یہ بہا ساف ہے یہاں پر یہاں پر nothing is for free for everything you have to pay and you have to pay from your pocket یہ بڑا ساف ہے امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا لے اور وہ کھا رہے ہیں تو یہ بھی کھا لے اس طرح کی جس کو بولتے ہیں ہمارے گاؤں میں پنگت پنگت لگتی ہے ایک پٹی بچھا دی جاتی ہے اس پر لوگ لائن سے بیٹھ جاتے ہیں اور سب کو ایک جیسا کھانا دیا جاتا ہے چاہے وہ ملینئر ہو چاہے وہ بلینئر ہو اور چاہے وہ گریب مجدور ہو تو پنگت یہاں پر نہیں لگتی ہے یہاں پر لوگ بڑے چھوزی ہوتے ہیں کہ کس کو ٹیبل پر بٹھایا جائے کس کے ساتھ بٹھایا جائے اور کیوں بٹھایا جائے کیونکہ ڈپلومیسی میں اس کے بھی اپنے ایک سنکیت ہوتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پنگت یہاں پر ہو رہی ہوگی ہاں یہ ضرور ہوا ہوگا کہ جو پترکار اندر گئے ہوں گے ان کو بہت لمبے وقت سیکیلیٹی ریزنز کے قارن پریس روم میں قید رہنا پڑا ہوگا اور پریس کانفینس کے بعد ان کو باہر کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہوگا دوسرے کسی گیٹ سے فرنٹ گیٹ سے نہیں کیونکہ فرنٹ گیٹ سے صرف راستر پتی اور راستر دیچے اندر جاتے ہیں جہاں تک میری جانکاری ہے اس کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وائٹ ہاؤس کی جو پرمپرا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول کے حساب سے چلتی ہے اور اسی پروٹوکول کو سخت طور پر فالو کیا جاتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر چونکہ آپ کچھ وقت سے وہاں پر ہیں دیپک کیا جو جواب یہ جانکاریاں دے رہے تھے میں نے کچھ دو تین ویب سائٹس کھولی چاہے وہ نیو یو یوک ٹائنس ہو واشنگٹن پوسٹ ہو یا بی بی سی ہو اور چونکہ یہ ویب سائٹس لگاتار اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا کہ کسی پر بھی آج جو یہ ابھی ملاقات ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے کم سے کم فرنٹ پیج پہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہر جگہ سرکھیاں اس بات کو لے کر بنیے کہ ٹرمپ نے جو ٹرابل بین لگایا تھا وہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے ماملہ کیا یہ ٹرمپ سے میڈیا کی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ سے ہے یا اس بار اس دورے کو لے کر وہاں کی میڈیا اتنا زیادہ اتصک نہیں ہے کیا ہونے والا ہے چاہتے ہیں یہ کوئی پہلے پردان منطری نہیں ہے جن کے ساتھ میں ویدیش شاترہ پر آیا ہوں میں اٹل بیہری واجپی اور بل کلنٹن کی جب ملاقات ہوئی تھی تب سے آ رہا ہوں اور بھارتی پردان منطری اگر آ جائے تو وہ کوئی فرنٹ پیج نیوز بنے میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے اس وقت دیکھا تھا جب براک اوباما اور نریند رموندی نے مل کر ایک آپیٹ پیج پر ایک آرٹیکل لکھاتا دونوں دیشوں کے بارے میں وہ جرور چھپا تھا وہ پرمکہ سے چھپا تھا امریکہ کے اکبار کے اندر اور اس کے چھپنے کے بعد اس سے کئی طرح کے سگنل بھی ملے تھے کہ دونوں کی دوستی کس طرح کی ہو چکی ہے لیکن اگر امریکی اکبار اس خبر کو اگنور کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے اندر کسی راست کے ادھی ایک معمولی سی بات ہے ایک نارمل سی بات ہے تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ جس پیشن سے ہم آج کی سب سے بڑی خبر بنا باقی اکبار کے لئے اور میں درشکوں کے لئے یہ بھی بتاؤں کہ میں اس وقت ٹویٹر کو سرچ کر رہا تھا کیونکہ ڈانل ٹرمپ اور پی ایم موڈی دونوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے تو ٹویٹر پہ تو کم سے کم لوگ جو ہیں وہ اس بیٹ کو لے کر بہت کچھ لکھ رہے اور زیادہ تر لوگ میں آپ کیلئے بھی بتاؤں دیپک کہ سید سلاودین پر جو انٹرنیشنل ٹیرررسٹ اسے گوشد کیا گیا انٹرنیشنل گلوبل ٹیرررسٹ اس پر کمنٹ کر رہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو سیدھا سیدھا میسج دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور آتنگ بھارت اور امریکہ نے کہا ہے اس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے اس پر آوں بھارت بھارت